پانچ چھے سیول کپروں میں مسلحہ بندے اندر انٹر ہوتے ہیں ہمیں گن پوائنٹ پر کر لیتے ہیں گن پوائنٹ پر کر کے پوری گھر کی تلاشی لیتے ہیں ہمیں کنفرم تھے یہ ڈاکو ہیں چور ہیں یہ امید گجر صاحب کی پرسنل ٹیم ہے جو شہر کے مختلف علاقوں میں آگے بشے کارویں یا ڈالتی ہے لاکھ روپے سیدھا ہی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ایک لاکھ روپے ابھی دے تو آپ کا لحاظ ہو جاتا ہے اور میری جیب سے جو پنتانیس سا روپے نکلا وہ اس نے گن کے جیب میں ڈال لیا میرا نام ہے احمد اکبال وٹر میں کوئی رات کا رہیشی ہوں شہاد مانو میری رہیش ہے میری الحمدللہ دور بھی رہیش ہے ویلن شیٹ آن میں ایک انال کی دپارٹمنٹر سٹور ہے وہاں سمجھے ساڑھے تین لاکھ روپے آرینٹر تھا مہینے کا ساری فیملی میری گانیڈا میں اور یورپ میں سیٹ ہے وہ بھی مہین ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے پیسے بھی تھی کچھ دن پہلے شبیس دو دوزار اکیس جمعہ وارے دن میں شہاد مانو میری اپنی رہیش میں بیٹھا تھا کیلہ ساتھ دو دوست تھے پراپرڈی کے لیے ان کی بات کر رہے تھے کہ پانچ چھ سیول کپروں میں مسلحہ بندے اندر انٹر ہوتے ہیں ہمیں گن پوائنٹ پر کر لیتے گن پوائنٹ پر کر کے پوری گھار کی تلاشی لیتے ہیں ہمیں کنفرم تھے یہ ڈاکو ہیں چور ہیں تلاشی لینا شروع کرتے ہیں سارے گھر کی جہاں جہاں سے جو جو چیز ان کے ڈائچڑی انہوں نے اٹھا لیے اوپروں لے پورشن پر گئے ہیں بچوں کے کمرے میں وہاں پر ان کو کائٹس نظر آئی انہوں نے کائٹس اٹھائی اور اپنے کچھ ساتھیوں کو اور فون کیا باہر سے وہ بھی آگئے یہ تقریباً بارہ سے تیرہ بندے میرے گھر میں داہل ہوئے سارے سمان کا صفائیہ کیا وہ کائٹس تھائیں اور میرے پہ پتانگ فروشی کا فیٹری لگی ہے جی اس کا پرچہ دے دی ہے اکتالی سال میری عج ہے اس شہر میں میں نے گزاری ہے سارا شہر ہمیں جانتا ہے الحمدللہ پراپٹی کا ہمارا اچھا کام ہے اللہ کی بڑے فضل و کرم ہیں بچے میرے جی شوک کرتے ہیں اگر پتانگ بازی کا گھر کی اندر آپ کے سمان پڑھے وہ ہر بندے کے گھر بلا ہوتا ہے نہ وہ بڑھایا جا رہا ہے نہ وہ سیل کیا جا رہا ہے اس کو اشیو نہ آکے اس قسم کی کار بھی کرنا گھر کا صفائیہ کر دینا یہ کوئی غیر مناسب بات ہے میں نے اپلیکیشن نو کر دی یہ سیئی سٹاف آیا سیئی سٹاف کے ایسے ہمجد گجر صاحب ان کے کارے خاص ہیں عرشد اقبال عرف گوگا کافی بدنامی زمانہ آدمی ہیں عرشد اقبال صاحب ان کی ریپیوٹ آپ شہر میں پتا کرنے یہ کون کون سے ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں ڈرنک کرتے ہیں اُلٹے سیدھے کام ان کا مشکلہ ہے یہ بھی ساتھ تھے سیول کپڑوں میں تمام لوگ سی سی ٹی وی فوٹش موجود ہے جس میں ان کی کار کردگی نظر آ رہی ہے میرے پی فائیہ انہوں نے دیکھ کہ یہ دکان تھی فیکٹری تھی اس پہ انہیں شاپا مارا اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا کہ پانچ زار گڑی دو سو چڑھی یہ وہ اور جب فائیہ درج کی وہ پانچ زار گڑی پانچ سو گڑی رہ گی اور وہ دو سو چڑھی تیرہ چڑھیوں پہ آگی اب ان سے چیک کریں گے اب تو وہ سمان میں نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے کافی سارا سمان بیچ ہے وہاں سے اٹھا گئے یہ لوگ کے گھروں میں گزتے ہیں ڈکیتی ڈالتے ہیں مال اندر کرتے ہیں اور بندے بیکار بھی کر دیتے ہیں امجد گجر جو ایس ایچ ویسی اسٹاف کا اس کی ریپیوٹ بھی میک میں سے اور باہر سے چیک کر لیں آپ کو پتہ چال جائے گا یہ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں پولیس کی بردی میں ایسے لوگ یہ کالی بھیڑیں اعلیٰ پولیس افسران کو چاہیے ان کا محاصرہ کریں ان کے بینک بیننس چیک کریں ان کی زمینیں چیک کریں یہ کہاں سے آتی ہیں یہ ہم جیسے لوگوں سے واردہ ڈال کے میں نے ان کے حلاف کاروی کی اپلیکیشن موک کی ہے اعلیٰ پولیس افسران کو عدالت میں بھی گیا ہوں انشاءاللہ جہاں تک چلنے ہوا ان کو میں اینڈ تک لے کے جاؤں گا کیسے کسی شریف آدمی کے گھر میں گستے ہیں اس کا سمان ٹھاتے ہیں سی سی ٹیو فوڈی دیکھیں چند پتنگوں کے ساتھ یہ میرے پانی والے ٹب بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں بیگ اٹھائے ہوئے ہیں وہ گھر کا اور سمان بھی لے گئے ہیں ساتھ جب ان کو کائٹس نظر آگئی پتنگیں تو یہ جو گھوگا صاحب ہیں انہوں نے تے ہو لاکھ روپے سیدھے ڈیمانڈ کر دی یا کہ ایک لاکھ روپے ابھی دے تو آپ کا لحاظ ہو جاتا ہے اور میری جیب سے جو پنتانیس سا روپے نکلا وہ اس نے گن کے جیب میں ڈال لیا اور مجھے اور کچھ گڑیوں کو لے کے ادھر سیئے یہ سٹاف چلے گئے باقی سمان میں میرا گھر کا جو جنہوں نے اٹھایا ہے ان کو پتہ کیا کیا اٹھایا ہوئے انہوں نے میں نے وہ اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے سمان قیمتی وہ میں ابھی ذکر نہیں کروں گا وہ اپلیکیشن کے اندر ہے جو میں نے ان کے حلاف دی ہے آئی جی صاحب کو اور وہاں پہ جا گی سیئے جی سٹاف میں اگر پبندی ہے تو آپ اس سمان کو رکھیں اجازت لیں اس کو جلا دیں انہوں نے وہ سمان سیل کی ہے اور میرے ہی دوستوں نے ان سے بارہ زار پر کی خریداری کی ہے سیئے جی سٹاف سے وہ پتنگیں اچھ رہی ہیں میری تصویریں بھی موجود ہیں جو پلیسوں کے ساتھ انہوں نے کھینچی ہے سوچل میڈیا پہ اور وہی ہمارے پاس بھی موجود ہیں ہم آپ کو دکھا دیں گے مال اٹھانا اور باہر بیچتے ہیں نادیا اڑیاں یہ کیسی پلیس ہے یہ پلیسی سرگی ہوتی یہ داکھوں والا کام ہے اس کے دار چوری کی اور دوسری طرف سیل کر دیا موبائل آپ چوری کرتے ہیں کسی کا دوسری طرف سیل کرتے ہیں جرم ہے نا یہ جرم تو پلیسوں نے کی ہے ان کو دارے کیوں نہیں پوچھتے اب جب میں نے اپلیکشنیں موب کی ہیں میرے تعلق والے دوستوں سے رابطے کر رہے ہیں وہ میرے پر دباؤ رہا رہے ہیں کہ آپ اس سے پیچھے آٹ جائیں وہ ان کے ایک آر دوست نے تو مجھے دمگیوی دییا اگر آپ پیچھے نہیں اٹھیں گے تو تین چار پرچے آپ پر اور ہوں گے میرے پر ایک سو پرچہ دے دوں آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی الیکل کام میں نہیں کرتا وہ میرا بلڈ کا ٹیسٹ لے لیں میرے اندر نشہ بھی کوئی نہیں ہے اور آپ ان پولیسوں کا بلڈ ٹیسٹ لیں گوگے گا تو خاص طور پر لیں یہ تو ڈیلی ڈیلی ڈرنک کرتا ہے پولیس کا ایک نعرہ بچپن میں سنا تھا پولیس کا مشن ہے مدد آپ کی یعنی کہ آپ کسی مشکل میں ہوگے تو پولیس آپ کے کام آئے گی یہ تو الٹا ہمیں مشکلوں میں ڈھاڑ رہے ہیں سی آئی اے سٹاف ایک محکمائے دارا ہے پولیس کا جو پوری ظلے میں کاروی کر سکتا ہے ان کا بیسکلی موٹف یہ ہے لوگوں کو آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لئے ڈیوٹی یہ تنہا لیتے ہیں ہمارے ٹیک سے ان کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا اگر ہم ان کے بس جائے سائل بن کے ہماری بات وہ اور سے سننا یہ الٹا اوچھے ہتھ گنڈے یوز کرتے ہیں انہوں نے فیس بک کے اوپر جو اشتیار چلایا میرا اس میں انہوں نے لکھا پانچزار کائٹس دو سو چرہی اور جب ایف ای ارکاٹی وہ پانچزار کی پانچزار کی پانچسو بند گئی آہستہ آہستہ وہ پانچسو سے کم ہوتی ہوتی نیچے آ رہی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کی وجہ سمان انہوں نے کافی سارا سیل کیا ہے مجھے اتراز ان کے سمان سیل کرنے کا نہیں ہے مجھے اتراز ہے میرے گھر میں بغیر ورنٹ کے میری چار دواری میں آپ نے ایف ای آر میں لکھا ہے کہ دکان ہے فیکٹری ہے میرے اردگرد لوگ رہتے ہیں ہمسائے ہیں آپ ان کو بیل مار کے پوچھیں یہ فیکٹری کوئی ڈڑی ہے یہاں پہ یا وہ ہمسائے کہہ دیں گے یہاں پہ فیملی رہتی ہے فیکٹری نہیں ہے تو انہوں نے کیسے یہ کاروی کر دی اس کے پیچھے کیا مقصد تھا ان کا کس کے کہنے بے کاروی کی یہ تو اب احلال افسران ان سے پوچھیں گے موسیقی موسیقی